اسلام علیکم قائم اس تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو باپ اچھے ہوں گے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آرہی ہے منسٹری آف ہیمن رسورس کی طرف سے جو لوگ سعودی عرب میں فیملی ویزٹ بیزے پہ کام کرتے ہیں ان لوگ کے لئے خوش خبری ہے اور ایک اپ ڈیٹ بڑھ کر اپنی فائنل ایکزیڈ اور چھوٹی خود لگا سکتا ہے ایک اپ ڈیٹ ہے ایک ریپر نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے تو کیا ہے اپ ڈیٹ اور بھی کئی ساری اپ ڈیٹ ہیں ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھے گا جس سے پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ آرہی ہے منسٹری آف ہیمن رسورس اور سوسر ڈبلیمنٹ کے طرف سے جو لوگ سعودی عرب میں فیملی ویزٹ بیزے پہ کام کرتے ہیں ان لوگ کی فیملی میں جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو اب جاب مل سکتی ہے جیسے کی سعودی عرب میں کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے وہ اپنی فیملی کو بلا لیتا ہے بلانے کے بعد میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ بندہ صرف سعودی عرب میں گھوم سکتا ہے پڑھائی کر سکتا ہے ان لوگ کو صرف گھومنے پھرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی وہ لوگ کام نہیں کر سکتے تھے جس بندے کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے جس بندے کے تھوڑ اس کی فیملی سعودی عرب میں کام کر رہی ہے صرف وہی بندہ کام کر سکتا تھا آپ جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے آپ کی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ کو جاب مل سکتی ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہے جس میں بتایا گیا ہے جو بندہ سعودی عرب میں فیملی ویزٹ بیو پہ رہ رہا ہے اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونے چاہیے اس کو جاب مل سکتی ہے سعودی عرب کے اندر تو یہ بہت بڑی خوشکوری ہے پہلے کیا ہوتا تھا اگر آپ کے ساتھ میں آپ کی فیملی رہتی تھی تو صرف وہ وہ رہ سکتے تھے ساتھ میں کام نہیں کر سکتے تھے امیوریسٹی کی طرف سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب آپ لوگ کو جاب مل سکتی ہے اگر آپ فیملی ویزٹ بیزے پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ اور بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب سر کی طرف سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ برکر اپنی خود چھٹی لگا سکتا ہے خود فینل ایکزٹ لگا سکتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ کنڈیشن ہے جیسے کی اگر برکر اپنی فینل ایکزٹ لگانا چاہتا ہے تو اس کا جو نوٹی فیشن ہے اس کے کپل کے پاس جائے گا جیسے ہی وہ چھٹی یا فینل ایکزٹ لگاتا ہے تو ایک نوٹی فیشن آپ کے کپل کے پاس جائے گا اس کو دس دن کے اندر accept کرنا ہے یعنی کہ ایک نوڈی فیشن جائے گا ایک میسیج جائے گا آپ کے کپل کے پاس میں اور آپ کے کپل کو وہ دس دن کے اندر accept کرنا ہے یعنی کہ اگر وہ دس دن کے اندر accept نہیں کرتا ہے تو آپ کی نائی چھوٹی لگے گا اور چھوٹی میں بتایا گیا صرف تیس دن کی چھوٹی وہ لگا سکتا ہے تیس دن سے زیادہ کی چھوٹی نہیں لگا سکتا یعنی کہ خود سے وہ اگر اپنے افسر کے تھرو وہ چھوٹی لگائے گا تو تیس دن سے زیادہ کی چھوٹی نہیں لگا سکتا اگر زیادہ چھوٹی لگانی ہے تو آپ کا کپل ہی لگا سکتا ہے تیس دن کی چھوٹی لگائے گا اس کے اپروبل کے لیے بھی آپ کے کپل کے پاس ایک میسی notification جائے گا اسے accept کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں کرتا ہے تو آپ کی چھوٹی reject ہو جائے گی یعنی کہ چھوٹی آپ کی نہیں لگ پائے گی اور ایک update اور ہے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بندے نے اسلام قبول کیا ہے ان کا نام ہے لیلی کے نام سے یہ مسرین ہے امیریکہ کے ایک ریپر گائے کار ہیں اس کا نام ہے درک ڈیریک یعنی کی یہ ایک امریکہ کے ریپر ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کا کہنا ہے اب میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلام پر گرب ہے تو اسی طریقہ سے کافی لوگوں نے امیرکہ کے جو ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کو description میں دے دوں گا اس میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ کون کون لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جا کر اس میں کچھ امیر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جو امریکہ کے ہیں اور ایک کٹر باد یعنی کی بہت بڑا بیرودی تھا اسلام کا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے تو آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پتہ کر سکتے ہیں کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے حج عمرہ منترالے کی طرف سے اپ ڈیڈ آ رہی ہے اپ ڈیڈ بتایا جا رہا ہے کچھ گائیڈ لائنس جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ عمرے کے دوران ویڈیو بناتے ہیں فوڈو کیچتے ہیں تو پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگ کو پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ جیسے ہی آپ لوگ فوٹو یا ویڈیو بنانے کے لیے رکھتے ہیں تو جو پیچھے عمرے کے لیے بندہ آتا ہے یعنی کی طواب کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو ان لوگ کو بھی رکنا پڑتا ہے اس سمیں رمجان کے دوران کافی تعداد میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو لوگ کو کافی دکت ہو رہی ہے تو لوگ سے بولا گیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو کم کر دیں یا پھر بلکل بھی نہ کریں یعنی کہ جو لوگ فوٹو اور ویڈیو بنا رہے ہیں ان لوگ سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے نہ کریں آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کی فوٹیو گرافی اور ویڈیو گرافی کرنے کے لیے تو حج عمرہ منترالے کے طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں نہ کی ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کرنے کے لیے تو آپ لوگ اس سے اپیل ہے آپ لوگ اس چیز کو نہ کریں آپ ایسی پبتر جگہ پر آئے ہیں تو آپ یہ ویڈیو فوٹو گرافی کرنے کی وجہ سے کافی لوگ کو دکت ہو رہی ہے کافی لوگ کو پرولم ہو رہی ہے اور اپ ڈیٹ ہوں بتایا گیا بینہ کسی کی انومتی کے بینہ آپ لوگ کسی کی فوٹو یا ویڈیو بلکل بھی نہیں کھیس سکتے تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھئے گا جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں ضرور کر دیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ لوگ کو سب سے پہلے ملے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں